ہیلو دوستو میں عرمید کمار آج کی اسکلات میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آج ہم دیکھ رہے ہیں بھوگول بھوگول میں بھارت کا بھوگول بھارت کے بھوگول میں سامانہ پریچے بھارت کا سامانہ پریچے میں سب سے پہلے آتا ہے بھارت کے چھے تپل کے وزہمے گی بھارت کہاں آوستیت ہے اس کے وزہمی کیسے ہے اکسانس اور دیشان ترکاوی ترن ٹھیک ہے بھے اس کی جنسنکھا سب سے پہلے ہم اسے کور کریں گے گھٹنا چکر سمسامائی کی گھٹنا چکر کی بک سے ٹھیک ہے بھے اور اس میں ہم دیکھیں گے جو پچھلے کچھ ورسوں میں کوششن پوچھے گئے ہیں ان پر چرچہ کریں گے اور سب سے پہلے دن نوٹس دیے گئے ہیں کچھ فیکٹ دیے گئے ہیں کوششن آنسر سے پہلے ان فیکٹ کو کور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان فیکٹ کو کور کرنے کے بعد اس بک سے ہمیں کتنا پروفٹ ملتا ہے ان کوششنز کو بنانے کے لئے پہلا بھارت ایشیا مہادیپ میں وزتی تھے ٹھیک ہے اور دکشن ایشیا ہی دیش ہے جو اس کی آکرتی ہے وہ چتوس کونیے ہیں اور یہ ہند مہا ساغر کے اتر نوستی تھے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہند مہا ساغر بھارت کے دکشن میں استیت ہے اکساند سے وستار کے دشتی کون سے بھارت اٹری گولارد بھارت اٹری گولارد میں استیت ہے اور دیساند سے وستار کی دشتی سے پونی گولارد میں ایک اسٹھیتی یہ ساب ہو جاتی ہے اگر ہم یہ دیکھیں اکسان سے اسٹھیتی دیکھیں تو بھارت کی اسٹھیتی اتری گولارد میں ہے اور دیشان سے اسٹھیتی دیکھیں تو پوری گولارد میں اس سے ایک بات ساب ہو جاتی ہے کہ بھارت کی جو اسٹھیتی ہے بھارت کی جو اسٹھیتی ہے ٹھیک ہے بھارت کی اشتیتی اتری پوری گولارد میں ہے بھارت کی اشتیتی اتری پوری گولارد میں ہے بھارت ایک اتری پوری گولارد میں اشتیت ہے بھارت ویسل میں ساتھوں چھت بلگی دشتی سے ساتھوں استان رکھتا ہے یعنی بھارت کے چھے دیش ہیں جو جن کا چھتر پھل بھارت سے دیکھ ہے پہلا روس دوسرا کناڑا تیسا سوید راج امریکہ چین براجیل اور آسٹیلیا اس کے بعد آتا ہے بھارت کے استان جن سنگ کیا گی دیشتی سے اکورڈنگ جن سنگ کیا گی دیشتی سے دوسرا دیش ہے چھبیس جنوری دوزار بیس میں بھارت میں اٹھائیس راجعے اور آٹھ کے انساسیت پر دیشتی اٹھائیس راجعے اور آٹھ کے انساسیت پر دیشتی جو بھارت کا چھتر پھل ہے وہ ہے بتیس ستاسی دو سو تریسٹھ ورگ کلومیٹر سنشار کے کن سمجھ چھتر کا جو اس تریب آگیا وہ ہے بھارت کے پاس دو پوئنٹ چار پرتیشت ٹھیک ہے بھرے اور سمپوری ویسیو کی سترہ پوئنٹ لگبر سترہ پوئنٹ پانچ پرتیشت جن سنکھا بھارت میں نواز کرتی ہے دوزار یہ جو آنکھڑے ہیں دوزار گیارہ کی جنگرنہ کے انسار کے انسار آنکھڑے ہیں جو شروط ہے ہمارا ان آنکھڑوں کو ویریفائی کرنے کا یہ ہم نے کہاں سے لیے ہیں یہ ہم نے دوزار ایک کی جنگرنہ سے لیے ہیں جو دوزار ورس دوزار ایک میں جنگرنہ کرائی گئی تھی ان سے جو فیکٹ سامنے آئے وہ یہ ہیں ان کے انسار ہم اس میں ڈسکرس کرے ہیں بھارت کی مکھے بھونی کا وشتار اتر سے دکشن باتیس چودہ یعنی تین ازار دو سو چودہ کلومیٹر اور پورا سے پچھیں دوزار نو سو تینٹس کلومیٹر ہے بھارت کا جو کل چھتر پال ہے بھارت کیس ستہاشی دو سو تریسٹھ ورک کلومیٹر ہے جو پاکستان کے قبضے والا سات ہزار آٹھ سو اٹھاتر ہزار ایک سو چودہ ورک کلومیٹر جو اور پانچ ہزار ایک سو اسی کلومیٹر وہ ہے جو چین کو پاکستان نے دیا ہے دوزار ایک کی جنگرنہ کے انسار چلیے پہلا کوششیں دیکھتے ہیں بھارت کے سندرب میں نملی قدمے سے کتنوں میں سے کون زاکتن صحیح ہے ویسو کا چھٹا دیس ہے نہیں ہے ویسو کا سات نوہ دیس ہے ویسو کا سات نوہ بڑا دیس ہے پہلا غلط ہو گیا سنسار کا لگ بک دو پوئنٹ چار پرتیسٹ بھاگ وہ باگ ہے بھارت کی باس بلکل ٹھیک ہے کر کر ریکہ دیس کے بیچ و بیچ سے گزرتی ہے جو اکسان سے وشتار کو دو برابر باغوں میں باڑتی ہے بلکل ٹھیک ہے بھارت پروتے ہیں اس نے کٹی بند میں نہیں اس نے کٹی بند میں اسٹیٹ نہیں ہے انہیں دونوں گلدے دو سے ہی ہیں اکسان سے وشتار ہو گیا بھارت اس لکٹی بند میں اسٹیٹ نہیں ہے اگلا کوچھیں چلتے ہیں نم لکھت کتنوں میں سے بھارت کے بارے میں صحیح کتن کا اترکہ چین کر کے ادو لکھت کوٹ کا بیوک کرے بھارت ویسو کا پانچوہ بڑا دیس ہے نہیں ہے بھارت کا ساتوہ بڑا دیس ہے یہ ہے اسٹل منڈل کے کن چھتر کا لگ بگ دو پر تیسد دو پر تیسد دو پر تیسد بھاگا دیکھر کی ہوئے بلکل ٹھیک ہے سموچہ بھارت اس نے کٹی بندی ہے چھتر میں اسٹیٹن نہیں ہے بیاسی پوائنٹ بیاسی ڈگری تیس منٹ پوری دیسہ انترکہ اپیوگ بھارتے مانک سمیہ کا نردان کرنے بلکل ٹھیک ہے یعنی دو اور چار ٹھیک ہیں ایک اور تیر گلت ہے ایک اور تیر اس میں آپ کے گلت ہے ٹھیک ہے چلیئے اگلا کوششن دیکھتے ہیں جو اگلا کوششن ہے دیکھیں بھارت ساتوان دیسے سمپون بھارت اندرمان نکوباد دیب سہید چھے اکسان چہیشتہ ہے چھے ڈگری پینتہیز منٹ سے سینتیس ڈگری چھے منٹ اس نے کٹی بندے چھتر کا وشتہ تیس ڈگری تیس منٹ پوری ہے اور دکھشن کے مجدے ہے ایک اور تیر گلت ہوگئے اور دو اور چار سہی ہیں چھت بلکی دیشتی سے ساتھ ہوں بڑا دیسے ہیں بھارت ورش آکار میں ویسو کا ساتھ ہوں بڑا دیس ہے دیکھیں جو فیکٹ ہمیں وہاں دیکھے ہیں ان سے لگ بھی میں نے آپ کو بتا تھا اسی پرسینٹ کوششن کیول اسے ایک سے دو بار آپ جان سے پڑھیں گے تو آپ کے اسی پرسینٹ کوششن وہاں سے ڈاریکٹ بنیں گے ٹھیک ہے بھئی یہ وہی کوششن ہے جو اب سے پہلے پوچھے جا چکے ہیں بھارت کا چیتر پھل سنسار کے دو پوئنٹ چار پرتیسے تھے کیونکہ اس کی جنسن کیا لگ بھگ سمپو آئے سترہ پرسینٹ سترہ پوئنٹ پانچ نم اسے سولہ کہہ سکتے ہیں سترہ آگیا اٹھارہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ سترہ دے دیا گیا ہے تو سترہ پوئنٹ پانچ پرسینٹ ہے ایکوریٹ یہ لگ بھگ میں دیا گیا ہے آپ کا چلیے آگے چلتے ہیں نم لکی جوڑوں میں سے کونسا جوڑا صحیح ہے بھارت کا بھگو لک چھیتر پر لگ بھگ تین پوئنٹ دو آٹھ ملین ورک کلومیٹر ہیں کونسا صحیح نہیں ہے یہ کہا ہے نا بلکل صحیح ہے تمہارا مکھے بھومی کا وفتار آٹھ منٹ چار آٹھ ڈگری چار منٹ اتر سے سینتیس ڈگری ایک منٹ اتر یہ بھی ٹھیک ہے اور اکسان سے وفتار اٹھ ڈگری سات منٹ سے ستانویں ڈگری پچیس منٹ یہ بھی ٹھیک ہے سبی جوڑی دوزار بیس کو بھارت کے کل اٹھائیس راجز اور آٹھ کے انساسید پردیش تھے اس نے کہا چھبیس تو یہ گلت ہے بھارت میں نم لکیت قطنوں پر کونسا قطن اے ستھتے ہیں بھارت اس کا ساتھ اپڑا دیش ہے بلکل بھارت جنسن کیا گی دشتے اس کا دوسرا راست ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھارت کی مکھے بھومی کا وفتار پندرہ ہزار دو سو وار کلومیٹر ہے تو پندرہ ہزار دو سو کلومیٹر ہے بلکل ٹھیک ہے سرپرطن سورید ہے اس کے مجورم راجزے میں ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ گلت ہے ٹھیک ہے بھارت سب سے پہلے جو سوریدہ ہوتا ہے اورناسل پر دیش راجزے میں ہوتا ہے جو آپ کو یہاں یہ دی گئی ہے بھارت کی بھومی کا وفتار دیا گیا ہے پندرہ ہزار دو سو کلومیٹر یہ لگ بگ میں ہے لیا گیا ہے نہیں لگ بگ دو سو ایوریٹ ہے پندرہ ہزار ایک سو چھے پوئنٹ سات کلومیٹر یہاں سے کیول یہ کوششن بنی اس کے بعد دیکھتے ہم اکشاند شہ وفتار بھوپریشٹ پر وشوت ریکھا کہ اتر دردکشن دشا کے نمی نکت کسی بھی بندو بھر پرتوی کے کیند سے دوری سے ما پی گئی کون یا دوری کو اکشاند کہتے ہیں اکشاند کسے کہتے ہیں پرتوی کے کیند سے ما پی گئی کون یا دوری کو اکشاند کہتے ہیں اکشاند سے ریکھا یہ کالپنک ریکھائے ہیں جو پرتوی کے چاروں بھوپریشٹ پور شیکنڈوں میں کس میں درسہ آگیا ہے انسوں کو انسوں منٹوں اور شیکنڈوں میں درسہ آگیا ہے ٹھیک ہے پرتوی کو دو برابر بھاگوں میں باتنے والے جیرو ڈگری اکسان یعنی بھومت دہرے کا یا وشوتی ایورت بھاگ کو اتری گولاد اور دکشنی گولاد دو بھاگوں میں مارتا ہے لیکھئے یہ جو ہمارا جیرو ڈگری ہے یہ والی یہ بھارت یہ پرتوی کو دو برابر بھاگوں مارتا ہے ایک تو اتری گولاد ایک دکشنی گولاد یہ جو ہیں ریکھائیں یہ ہوگی اتری اکسانس ریکھائیں اور یہ ہوگئے آپ کی دکشنی اکسانس ریکھائیں ٹھیک ہے بھاگ اتری اکسانس ریکھائیں اور دکشنی اکسانس ریکھائیں اتری گولاد بھومت دہرے کا یعنی یعنی عوی شوا سواب اور دکشنی میں دکشن گولاد بھومت دہرے کا جو اتر میں اسٹیت ریکھائیں اتری اکسانس ریکھائیں اور جو دکھشنی میں استید ہیں وہ ہے دکھشنی اکسانس ریکھائیں ٹھیک ہے بھر آپ کو اکسانس ریکھاؤں کے بارے میں بلکل سپسٹ ہو گیا اب آتی ہے دی اکسانس ریکھاؤں کو ایک بگری کے اندرال پر کھیچا جائے تو اتری گولارد میں ایٹی نائن اکسانس ریکھائے ہیں اور دکھشنی گولارد میں بھی ایٹی نائن ہیں تو ٹوٹل اکسانس کتنی ہوگے اس میں اس وقت وقت کو لے کر اکسانس ریکھاؤں گی کل سپسٹ کیا ون سیونٹی نائن ہوگی کتنی ہوگی ہے ون سیونٹی نائن دیکھو ایٹی نائن پلس ایٹی نائن اور ون اٹھارے گنس کار نو اسی لگائے ایک آٹھار سولہ دیکھ ستا ون سیونٹی نائن ہوگی یعنی ایٹی نائن ایٹی نائن تو ہوگی یہاں اور ایٹی نائن ہوگی ہماری یہاں اور ایک ہوگئی ون ہماری یہ ہوگئی وشوت وط ریکھایا جیر ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد چلیے آگے چلتے ہیں کینی دو سمانہ انتہ ریکھاؤں کے مددہ کی دوری کتنی ہوگی ایک سو گیارہ کلومیٹر ہوگی جو یہ اخصانس ہیں جو یہ دو ریکھائیں ہیں ان دو ریکھاؤں کے بیچ کی دوری ایک سو گیارہ کلومیٹر ہے جو اکس کے سمانہ انتہ ریکھا کیجی گئی ہے ان کی دوری ایک سو گیارہ کلومیٹر ہے چلیے بھو پیسٹ پر اتری درو تدہ دکشنی درو کو ملانے والی کارپنک ریکھاؤں اتری درو اور دکشنی درو کو جو کارپنک ریکھائیں کونسا درو یہ تو ہوگیا ہمارا اتری درو یہ ہوگیا ہمارا دکشنی درو یہ ہوگیا ہمارا اتری درو یہ ہوگیا ہمارا دکشنی درو یہ دو درو ہوگیا ان کے کو ملانے والی جو کارپنک ریکھائیں ہیں پرتوی کو دو براغر بھاگوں میں بارتی ہیں پرتوی کو دو براغر بھاگوں میں بارتی ہیں پردان یامیوتر ریکھا یعنی گرین ویچ مین ٹائم لائن گرین ویچ مین ٹائم لائن یہ ریکھا لندن کے گرین ویچ شہر سے اگر گزرتی ہے اسے جیرو ڈگری دیس آنتر کہا جاتا ہے یہ ہے بھر ہمارا جیرو ڈگری جیرو ڈگری دیس آنتر ٹھیک ہے پردان پورو سے پورو اور پچھے میں اتری درو اور دکھنی درو کو ملانے والی کارپنک ریکھائیں ہیں جو دیس آنتر ریکھائیں انہیں دیس آنتر ریکھائیں بھی کہا جاتا ہے یہ ریکھائیں سمانتر نہیں ہیں چیزی بات ہے ان کے بیس کی دوری یہاں الگ ہے یہاں الگ ہے اور یہاں جا کے یہ اتری درو اور دکھنی درو میں مل جاتی ہے اس لئے ان کی دوری سمانتر نہیں ہے ان کی دوری سمانتر کہاں ہے وشوت ورد پر یہاں جیرو ڈگری پر ان کی جو دوری ہے وہ 111.33 کلومیٹر ہے 111.33 کلومیٹر ہے یعنی مجھے میں دوری بڑھ جاتی ہے اور اتری اور دکھنی درو میں کم ہو جاتی ہے بھارت پونٹ ہے اتری گولارد میں استطح ہے بھارت پونٹ ہے اتری گولارد میں استطح ہے اکسان سے وشتار کتنا ہوگا ہے وشتار 6 ڈگری 45 منٹ اتری اکسان سے لے کر سنتیس ڈگری 6 منٹ اتری اکسانس تک اور اس کی مکہ بھی آٹھ ڈگری چار منٹ اتری اکسانس سے سنتیس ڈگری ایک منٹ اتری اکسانس 68 ڈگری ایک سات منٹ پوری دیسانتر سے 97 ڈگری پچیس منٹ پوری دیسانتر کی مددہ پھیلا ہے تو اس کریے سنتیس کا وشتار تیس ڈگری چیس منٹ اتری ایک دکشنی اکسانسوں کے مددہ بھارت اوشن اوپوسن کٹی بند دونوں میں ہیں یہ بات دھانک نہیں کہ نائی اوشن کٹی بند میں نائی اوپوسن میں اوشن اور اوپوسن دونوں کٹی بندوں میں بھارت کی عوشتی کی ہے جیرو ڈگری سے اچھ اکسانس نبی ڈگری کے اور جانے پر دن اور رات میں کی عوضی میں انتر ہو جاتا ہے اتری گولارد میں اکسانس کا پرباد دکشنی کے اکسانس کی اور دن اور رات میں عوضی پر پڑتا ہے ٹھیک ہے بھئے یہ پہ وہ فیکس ہوگئے جو اس میں ہمیں دیئے گئی تھے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم دیکھیں گے وہ کوششن جو اب سے پہلے پوچھے گئے ہیں بھارت کا وستار بھارت کا وستار ہے موکھے بھومی کا وستار ہے اتری پوری گولارد میں آٹ ڈگری چار منٹ اتری سے سی ڈگری اتری اکسان اور اڈسٹ ڈگری ایک سات منٹ سے پوری سے ستانو ڈگری پچی منٹ پوری دیشان تر کے مدد اور قرق ریکھا بھارت کو لگ بھگ بیچو بیچ سے ہو گزرت ہے اللہ بھگ بیچو بیچ سے پوری بیچ بیچ سے نہیں گزرت ہے ٹھیک ہے شکل سے ہو کر گزر نے والی اکسان سے ریکھا نمی سے کس ایک اور راجے سے گزرت ہے راجستان سے جی جنے میں ستر ڈگری پوری دیشان تر ریکھا گزرت ہے جی سل می آ ڈگری ڈگری آ ڈگری ڈگری ہم کر 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 ریکھا بیش وط رج کے اتر میں 23 ڈگری 30 منٹ اتری اکسان کو کر کر ریکھا یعنی ساڑھے 23 ڈگری اسے ہم 23 ڈگری 1 بٹ 2 ڈگری اتری اکسان سے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کر اسے کر کر ریکھا بھی کہتے ہیں کر کر ریکھا بھارت کے لگ بگ مدی سے ہوکر گزرت گزرات راجستان مدی بردی 36 جار خند پچھ منگ تیر پورا مجورم اور یہ کرم ان کا پششم سے پورو کی طرف ہے پششم سے پورو کی طرف کرم ہے پہلے گزرات پڑے گا راجستان مدی بردی 36 جار خند پچھ منگ تیر پورا اور اس کے سب سے بعد پڑے گا مجورم ٹھیک ہے سب سے بعد میں پڑے گا سب سے بعد میں پڑے گا ہمارا مجورم پڑے گا سب سے بعد ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے گزرات راجستان یہ یہاں مدی مدی بردی 36 گڑ جار خند پچھ منگ تیر پورا مجورم یہ کہ سکتا ہے پورا سے پچھ یا پچھ سے پورا سوری کہ اتران بھومت در ایک کے اتر میں جیرو ڈگری وشوت ورد کے اتر میں اتر گولاد میں دنوں کی عوضی بڑھتی ہے کب 21 جون کو سورہ اتران ہوتا ہے اس چیزی میں سرو چ بندو پر ہوتا ہے جون ماہ میں کرکرکہ 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 کے اتر جانے پر دنوں کی عوضی بڑھنے لگتی ہے اور ماہی ندی کرکرکہ کو دو بار کٹتی ہے کافی بار پوچھا جا چکا ہے کی کرکرکہ کو دو بار کٹنے والی ندی کا کیا نام ہے اب یہ وہ کچھ راج ہیں جو کافی بار پوچھے جا چکے ہیں جیسے اگر تلا ہے کا اکسان اتری اکسان سے وستار اکسان سے وستار اگر تلا ہے گانی نظر ہے جبل پور ہے اجین کول کتہ ناغ پور اہمداباد واران شی بھوپال ٹھیک پہلا کوششن دیکھے کرکرکہ کس راج سے ہوکر گزر کی ہے بیہار جار کن کرکرکہ پر پڑھنے والے بارت کے کل آٹھ راج ہیں گزرات راجستان مدہ پردیش تیز گر جار کھنڈ پرشن بنگال تیر پورا اور میجور جس سمیہ پرسن پوچھا گیا تھا اس سمیہ جو جار کھن تھا بیہار کا بیہار تینوں سو پر گزرتی کرکرکہ سے کافی کوششن پوچھے جاتے ہیں کتنے بات راج سو کرکرکہ گزرتی آٹھ بات راج سو کرکرکہ گزرتی مانی مانی پورچے تیر پورا سے گزرتی ہے چھتیر گر سے بھی اور بیجورم سے بھی یہ آرو آرو میں پوچھا گیا دو جات سولہ میں ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہی نگروں میں کون کرکرکہ کے سب سے نکٹ دوری پر ستیت ہے گاندی نگر سیدھی سی بات ہے ہمیں جو ابھی آپ کو بتائی راج جگر جادہ تر ان میں سے پوچھتا ہے ہمیں ان کا اکسان سے وشتار دیا یاد ہونا چاہئے اور اسے اس تیس دگری اور تیس مٹس اگر ہم گھٹاتے ہیں تو ساری اس تیس نکل کے آ جائے گی اس کے انصار دیکھ رہ جاتا ہے کہ کون سار رج کہاں ہے دیکھ تیس پچاس تیس بیس کیا آ گیا مائنس بیس منٹ آ گیا تیس انیس تیس تیس پلس گیارہ پلس انیس پلس سکیس دیکھ یہ کچھ راج جو کے تو ہمیں یاد ہی کرنے پڑیں گے ان کا کوئی اور اپسن نہیں آگلا چلی نمی نگروں میں کون سا کرگ ریک کے سب سے نکٹ ہے دیکھ وہی بات آ جاتی ہے کولکتہ کون سا مہتب نقص بھارت کو دو برابر بھاگوں میں بات تا ہے ساڑھے تیز ڈی نمی کتنے سے کون سا بھارت راج کرگ ریک کے اتر میں چیت ہے مونی پور جون مہا میں نمی کی دستانوں میں کہ دن رات کی ادک ہو گی ڈلی میں سوریہ اترائین ہونے کے بعد اتری گولارد کے دنوں کی عوضی بڑھ جاتی ہے کی جو ان کو سوریہ اترائین استطی میں سروت سے بند پر ہوتا ہے اس لئے کر کر اتر میں جانے سے دنوں کی عوضی بڑھ جاتی ہے دلی کی استطی اپیوک دلی کلپ ہے جو اس میں اپسن دی گئے ان میں سب سے دلی ہے نم لکھت میں سے کون سا کر رکھا کے سب سے نکٹ ہے جو لکھ نکال کے آپ کو بتایا گیا ہے اگر آپ کو اس چھتی پتا ہے آپ پر نکال کے اسے دیکھ لیں گے اور اس کا حسن لگا دیں گے نم لکھت بھارت کی ندیوں میں اسے کر 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 یا مردہ پردیش سے نکلتی ہے راجستان گزرات میں پروائید ہوتے خمبات کی کھاڑی میں جا کر گر جاتی ہے کئی بار یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ آپ کی ماہین دی ہے اس کا ادگم کہاں سے ہوتا ہے اور یہ کہاں جا کر گر دی ہے آج کی کلاس میں اتنا ہی اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے مانق سم اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے مانق سم